بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہونڈا سی جی وان ٹو فائف دوہزار گیارہ مارڈل بائیک ہے اس بائیک کے انجن کے اندر بھی بہت ساری آوازیں ہیں آپ نے سنی اور سموک کا بھی ایشو ہے نہ تو ہم نے اس بائیک کا مکمل انجن کھولنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس بائیک کی کیم گراری ریپلیس کرنی ہے جسٹ ہم نے اس بائیک کا ٹاپ آور ہال کرنا ہے اور انشاءاللہ میکسیمم آوازیں جو ہیں اس بائیک کی وہ بھی اسی میں ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس بائک میں جو پیک اپ کا پرابلم ہے فیول ایوریج کا پرابلم ہے اور سموک کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کم سے کم خرچے میں اس بائک کا ہم نے بہتر سے بہترین کام کرنا ہے ابھی اس بائک کا ہم میگنٹ سائیڈ گور کھوڑ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے آئل اور پانی جو ہے وہ مکس ہو کے نکر رہا ہے انجن کیس اور میگنٹ سائیڈ گور میں ایک چھوٹا سا کٹ لگ ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ میگنٹ سیل چھلے لیک ہو جائیں تو وہاں سے آئل جو ہے وہ بہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس بائک کا جو آئل ہے وہ لیک ہو رہا ہے بروقت کسٹمر جو ہے وہ میگنٹ سیل چھلے ریپلیس کروا لیتے ہیں لیکن اس کا وہ سراخ جو ہے وہ کٹ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میگنٹ سیل چھلے لیک ہیں اور سارا آئل جو ہے وہ اندر ہی جمع ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس طرح کی کنڈیشن ہوئی ہے آئل کی اس بائک کا ہم نے ہیٹ اور سلنڈر مکمل طور پر ڈس اسمبل کر لینا ہے ڈس اسمبل کرنے کے بعد ایک ایک چیز کو چیک کریں گے اچھے سے جس چیز چیز میں فالٹ ہے وہ چیزیں ہم ریپلیس کریں گے جو چیز رپیئر ہو کے چل سکتی ہے اس کو ویسے ہی چلائیں گے کیونکہ جن کسٹمر کی یہ بائک ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا بجٹ جو ہے وہ کم ہے کائنلی آپ کم بجٹ میں اس بائک کا جو جتنا بہتر سے بہترین کام ہو سکتا ہے اتنا کرنا ہے جو انجن میں میجر نوائس پرابلم تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائک کے جو پوش راڑ ہیں وہ خراب ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ انجن کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی اس کے علاوہ بھی دیفینیٹلی انجن کے اندر اور بھی آوازیں ہیں کیونکہ آئل جو ہے انجن سے وہ کم ہو رہا تھا اور کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ جو کھلا آئل ملتا ہے پیٹرول پم سے وہ آئل لے کے اس انجن میں میں ڈال رہا تھا اوپر سے ہی پورا کر دیتا تھا آئل جو ہے وہ میں چینج نہیں کرواتا تھا جس کی وجہ سے انجن کی جو حالت ہیں اندر سے وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں انجن بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے کاربن کافی پیدا ہو رہا ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی بائیک میں خدا نہ خواستہ سموک کا ایشو ہو انجن سے آئل کا لیول کم ہو رہا ہو تو آپ کے پاس انجن کا کام کروانے کا ٹائم نہ ہو تو اگر فار ایزمپل پہلے آپ ایک ہزار کلومیٹر کے بعد آئل تبدیل کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ چھیں سات سو کلومیٹر کے بعد جو آئل ہے وہ تبدیل کروا دیں اور جتنا جلد سے جلد ہو سکے انجن کا کام کروائیں وہ اتنا ہی بہتر ہوتا ہے انجن کے لیے ادروائز انجن میں اور بھی کافی ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں جیسا کہ کنیکٹنگ راڈ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ آئل کی لوبریکیشن پراپر نہ ملنے سے پارٹس جو ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں جب کبھی بھی رنگ پسٹن کا کام کریں تو ہیڈ کے وال بھی ضرور ریپلیس کروانے چاہیے ہیں اور پسٹن جو ہے اس بائیک میں وہ پہلے سو نمبر کا چار رہا ہے اور کیونکہ کسٹمر کا بجٹ کم ہے تو اب ہم اس میں ڈیٹھ سو نمبر کا کران لیفان کمپنی کا پسٹنڈ آ رہے ہیں جو کے لاسٹ سائز ہے اس کے بعد آپ کو سلنڈر کٹ ریپلیس کروانے پڑے گی یا پھر سلیپ لگوانا پڑے گا جس کے بعد پھر سٹنڈر پہ پسٹن آ جائے گا کران لیفان کمپنی کی کوئی بھی پرڈکٹ اگر آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو کران ای شاپ آپ وزٹ کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کران لیفان کمپنی کی کوئی بھی پرڈکٹ آپ مگوا سکتے ہیں اس کے جو ہیڈ کے والز کی کنڈیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ خراب ہے اور جب انجن میں سپیچلی سموک کا ایشو ہو تو وال کی گیڈز جو ہیں وہ آپ کو ضرور چیک کروا لینے چاہیے کیونکہ گیڈز بھی خراب ہونے کی وجہ سے بھی سموک کا ایشو ہوتا ہے اور اب ہم اس میں ہیڈ کے وال جو ہیں وہ بھی کران لیفان کے اور سائز کے ڈار رہے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پیکٹ سے پسٹن کٹ نکال لیں اور ہیڈ کے وال نکال لیں اس کو ایسے ہی فٹ کر دیں بلکہ کھرادیے کا پروسس بھی ہوتا ہے وہ کمپلیڈ ہونے کے بعد ہی فٹنگ ہوتی ہے پسٹن کے اندر پانچ ٹوٹر رنگ ہوتے ہیں جس میں ایک جالی والا رنگ ہوتا ہے جو ہم فٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دو آئل رنگ ہوتے ہیں وہ آپ نے وان بائی وان کسی بھی رنگ کو کسی بھی جگہ پہ فٹ کر سکتے ہیں نیچے والی جھری میں شپیشلی سنٹر میں جالی والا رنگ آئے گا اس کے بعد نیچے والی سائیڈ پہ آئل والا رنگ آئے گا اس کے اوپر والی سائیڈ پہ اس کے کٹ کے بالکل اوپوزٹ سائیڈ پہ بھی آئل والا رنگ آئے گا کٹس جو ہیں وہ بالکل آپ نے برابر نہیں رکھنے ہر ایک رنگ کا جو کٹ ہوگا دوسرے رنگ کے اوپوزٹ سائیڈ پہ ہی ہوگا بہت سارے دوست ہم سے ہماری شاپ گارڈریس پوچھتے ہیں تو ہماری شاپ گارڈریس ہے پاک بائیک رپیرنگ سنٹر دارول سکینہ روڈ بہادر ٹاؤن جھنگ صدر اگر آپ گوگل کروم پہ سرچ کریں گے کہ پاک بائیک رپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی جس سے بہ آسانی آپ ہماری شاپ پہ پہ پہنچ جائیں گے پسٹن کے اندر سارے رنگ ہم نے فٹ کر لیا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے راکر پن فٹ کرنے کی راکر پن جو ہے وہ ہم پہلے والی ہی فٹ کر رہے ہیں جسٹ ہم نے اس کی وارشل اور اس کا جو ربڑ کا رنگ ہے وہ ریپلیس کیا ہے اور جو راکر ہیں وہ بھی ہم پہلے والے ہی فٹ کر رہے ہیں وارشل کو گریس لگانے کے بعد آپ نے سلنڈر میں فٹ کرنا ہے اس کے بعد سلنڈر کی جو پن ہوتی ہے جسے راکر پن بولتے ہیں وہ آپ نے فٹ کرنی ہے اس کو فٹ کرنے سے پہلے بھی آپ نے لبریکیشن کر لینی ہے لبریکیشن کرنے کے بعد اس کے رنگ کو ایسے فٹ کرنا ہے کہ رنگ جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو اگر جو رنگ ڈیمیج ہو گیا تو یہاں سے جو لیکیش ہے آئل کی وہ ہمیشہ رہے گی اور پسٹن کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے ہیڈ اور سلنڈر دوبارہ سے کھولنا پڑتا ہے تو اس کو بڑی اتیاد سے آپ نے فٹ کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں راکر کے اندر جو فری پلے تھی پہلے وہ ختم ہو چکی ہے صرف وارشل ڈالنے سے ابھی ہم نے ہیڈ کے وال فٹ کرنے کے لیے وال کو لبریکیٹ آپ نے ضرور کر لینا ہے فٹ کرنے سے پہلے اس کے بعد آپ نے وال کی سیل جو ہے اس کو فٹ کرنا ہے اس کو بھی آئل لگا کے ہی فٹ کرنا ہے اور مارڈل بائک میں ایک ہی وال کی سیل آتی ہے جو اگزاز سائیڈ پہ آتی ہے انٹیک وال میں سیل نہیں آتی نیو مارڈل بائک میں انٹیک اور اگزاز دونوں میں ہی سیلیں آتی ہیں ابھی باری آ جاتی ہے پسٹن کو فٹ کرنے کی پسٹن فٹ کرنے کے لیے پسٹن کی جو پن ہے اس کو آپ نے راڈ کے اندر فکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لاک کو فٹ کر دینا ہے بڑی اتیاد کے ساتھ پھر آپ نے سلنڈر جین کو فٹ کرنا ہے سلنڈر جین فٹ کرنے سے پہلے دو ادھر ڈاولز ہوتی ہیں وہ بھی رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ لیکیج سے بچنا چاہتے ہیں تو جو پہلے والا جین ہوگا سلنڈر کا اس کو آپ اچھی طرح صاف کریں گے تو پھر ہی نیا جین لگائیں گے ادھر وائز لیکیج کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں پسٹن کو لبریکیٹ کرنے کے بعد ہی آپ نے سلنڈر بلوک کو جو ہے وہ پسٹن کے اندر فٹ کرنا ہے ادھر وائز رنگ جو ہیں وہ ٹریڑے ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں جب بھی آپ پسٹن کا بور نیا کروائیں تو آپ کو رننگ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ جو پسٹن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے اس کو روا کرنا ہوتا ہے بہت ہی پیار پیار سے چلا کے رننگ کے دوران نہ تو آپ اس پہ زیادہ ہیوی لوڈ ڈال سکتے ہیں نہ ہی زیادہ سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی بائیک کو آپ نے سٹارڈ کھڑا کرنا ہے کیونکہ یہ ائر کولڈ انجن ہوتا ہے جب آپ اس کو چلائیں گے تو اس کو ہوا بھی لگ رہی ہوتی ہے یہ تھنڈا بھی اور ہوتا ہے گرم بھی اور ہوتا ہے اگر آپ اس کو سٹارڈ کھڑا کر دیں گے تو یہ گرم ہی ہوگا تھنڈا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے پسٹن جو ہے وہ سیز ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں ہاں اگر آپ اس کو سٹارڈ کر کے کھڑا کر دیں تو اس کے اوپر ایک پکھا آپ ضرور لگائیں تاکہ جو بائیک کا انجن ہے وہ تھنڈا بھی ہو رہا ہو اور جتنا گرم ہو اتنا ہی جلدی تھنڈا بھی ہو جائیں لیکن سب سے بیسٹ طریقے کار یہی ہے کہ آپ بائیک کو چلائیں سنگل سواری پہ چلائیں اور اس کی رننگ کریں تقریباً پانسو کلومیٹر اس کے بعد آپ اس کا آئل جو ہے وہ پانسو کلومیٹر کے بعد تبدیل کروائیں اور پھر اس کے بعد اس کی فیول کی اڈجیسمنٹ کروائیں ٹیپٹس کی سیٹنگ کروائیں اور آپ اس کو جیسے مرضی چلائیں انشاءاللہ تعالی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ ہیٹ سلنڈر کا کام کرواتے ہی ہیوی لوڈ ڈال دیں گے یا آپ اس کی ٹاپ سپیڈ چیک کرنے لگ جائیں گے تو بائیک کا پسٹن جو ہے وہ سیز ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں یا پھر انجن کی جو لائیو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے پلگ جو ہے پہلے والا فٹ کرنے کے بعد ہم اس کے پسٹن کو ٹاپ سیشن پر لے کے آئیں گے میگنٹ کے اوپر ٹی کا مارک ہوتا ہے انجن کے اس کے مارکے برابر لے کے آنا ہے آپ نے اس کے بعد ٹیپٹس کی سیٹنگ چیک کرنی ہے اگر ٹیپٹس زیادہ لوز ہوں تو اس کو آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اول مارڈل بائیک کی جو ٹیپٹس کی آپ نے سیٹنگ رکھنی ہے وہ 0.05 ایم ایم رکھنی ہے جب کبھی بھی آپ ہیڈ سرنڈر کا کام کریں ائر فلٹر بھی آپ نے ضرور صاف کرنا ہے اور انجن آئل آپ نے بھلی 100 کلومیٹر پہلے تبدیل کیا ہو آئل بھی آپ نے اس وقت ضرور تبدیل کر دینا ہے ابھی اس بائیک کے ٹیپٹس کی سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ٹیپٹ کور لگانے سے پہلے آئل پمپ بھی چیک کرنا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آئل پمپ کام کر جائے گا آئل پمپ جو ہے اس بائیک کا بلکل صحیح کام کر رہا ہے ابھی ہم نے ٹیپٹ کور لگانا ہے سلنسر لگانا ہے سلنسر پٹ کرنے سے پہلے بھی اندر سے اچھی طرح واش کر لینا ہے اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے اتنے کام میں انجن کی اتنی ہی آواز کلیر ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ ہم نے کی ہے اس پہ جو ایکسپینس آئے ہیں وہ چار سے پانچ ہزار رپے آئے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ